اب آگے دیکھیں پروردگار جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرُ اِن نَفَعَتِ ذِكْرًا اور تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے نصیحت کتنی اہم چیزیں آپ جانتے ہیں نفل نماز سے افضل ہے نصیحت کرنا اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اجتماعات ہوتے ہیں جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں علماء کی تقاریر ہوتی ہیں معاشرے کے اندر جتنا صدار ہونا چاہیے اتنا صدار نہیں ہوتا گلتی کس کی نصیحت کرنے والے کی ہے یا سننے والے کی ہے توجہ چاہوں گا بڑے نعرے ہم لگاتے ہیں بڑے دعوے ہم کرتے ہیں لیکن قرآن و حادیث کی روشنی میں جب نصیحتیں کی جاتی ہیں چند لمحوں کے لیے نصیحتوں کا اثر رہا اور پھر جانے کے بعد جیسے تھے ویسے ہی تو میں آپ کو بتاؤں نصیحت کس کو نفع پہنچاتی ہے نصیحت کس کو نفع پہنچاتی ہے میں آپ کو بتاؤں قرآن کی روشنی میں تو قرآن کیتا ہے اور نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے جس کا سینہ محبت رسول سے رب لبریز ہوگا جب اس کے سامنے نصیحتیں کی جائیں گی وہ نصیحتیں اس کی زندگی میں انقلاب پہتا وہ نصیحتیں اس سے نفع پہنچائیں گی جس طریقے سے بارش تو سب کے لیے نازل ہوتا ہے لیکن بارش کے نزول کے بعد ہریالی وہاں پر نظر آتی ہے پھول اور گلاب وہاں کھلتے ہیں جو باغ ہوتا ہے اور جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں پر بارش کے گرنے کے بعد یا کانٹے نظر آئیں گی یا ویران نظر آئے گی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا سینہ محبت رسول سے کتنا لبریز ہے ہمارے سینے میں آقا کریم کی کتنی محبت ہے ہمارے سینے میں ایمان کتنا پختہ موجود ہے ہمارے سینے میں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کتنا موجود ہے اگر قرآن کی آیات سن کر احادیث رسول سن کر ہمارا دل طلق میں لگ جائے تو اللہ کا شکر نہ کرو کہ اللہ نے ہمارے سینے کو اپنے محبت کی محبت کے لئے چن لیا نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیواروں پر لکھیوی نصیحت بھی کبھی کبھی کسی پر لرزہ تاری کر دیتی ہے دیوار پر لکھیوی نصیحت آپ ذرا دیکھیں غور کریں آج ہمارا دل کتنا تاریخ ہو گیا آج ہمارا دل کتنا مردہ ہو گیا کہ جب تک دینی اشتماعات کے اندر غلامانِ رسول کے اشتماعات کے اندر مساجد کے اندر پروگراموں کے اندر بیٹھتے ہیں تب تک تو تھوڑی دیر کے لئے کچھ اللہ کا در رہتا ہے اور جانے کے بعد جیسے ہی موبائل ہاتھ میں آیا مجھے نہیں معلوم کون کیا دیکھتا ہے اور کیا کرتا ہے لیکن بلیل انسانو علا نفس ہی بصیرا یہ قرآن نے کہا کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ہر بندہ اپنے آپ کا کیا ہوا دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں اسی لئے کل بروز قیامت کسی اور سے نہیں کہا جائے گا کہ ذرا اس کا آمال نامہ تو پڑھ کر کے سنا دے نہیں کل قیامت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹے اس باپ کے بیٹے اے بیٹے تو اپنے باپ کا آمال نامہ پڑھ کر سنا نہیں کہا جائے گا اقراہ کتابہ کفا بِ نفسِكَ الْيَوْمَ عَلِيْكَ حَسِیبَ اَوْكَمَا قَالِ اپنا آمال نامہ تو پڑھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اے رسولِعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اپنے دل کی طرف ہم توجہ دیں اپنے زمین کی طرف ہم توجہ دیں اپنے نفس کی طرف ہم توجہ دیں ہمارا نفس کتنا آلودہ ہو چکا ہمارا دل کتنا پراغندہ ہو چکا ہمارا دل کتنا ساخت ہو چکا جس طرح کالے پتھر کے اوپر تیر مارا جائے تو تیر تو ٹینا ہو جائے گا پتھر کا کچھ نہیں پگھرے گا لیکن کیلے کے درک پر تیر مارا جائے تو تیر آر پار ہو جائے گا آج مسلمانوں کا دل کالے پتھر کی طرح ساخت ہو گیا ہزار اللہ کے عذاب سے دراؤ لیکن گناہ سے رکتا نظر نہیں آتا بد کرداری سے رکتا نظر نہیں آتا برائیوں سے رکتا نظر نہیں آتا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جس رسول کی محبت کو دل پہ کما حق کہو بسانا چاہیے تھا اس رسول کی محبت کر دیا ٹم ٹماتا نظر آ رہا ہے ورنہ نصیحت تو مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے اور کبھی صرف یہ نہ سوچنا کہ نصیحت کے لیے آیات ہی ہوتی ہیں کبھی یہ تصفر نہ کرنا کہ نصیحت کے لیے صرف حدیث ہی ہوتی ہیں بلکہ قرآن نے نصیحت یہ ہاتھوں میں کتبی تاری ہو جانا یہ مختلف بیباریوں میں گرفتار ہو جانا یہ نصیحت ہے قدرت کی طرف سے اسے اللہ کی نصیحت سمجھ کر اس سے سبق حاصل کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف پلٹ آؤ موسیقی